اسلام علیکم ناظرین آج کی نیک ہان کے ساتھ میں ہوں صوفیہ ناظرین آج ہم بات کریں گے اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اس شخص نے چیلنج دیا کہ مجھے بہت سی زبانیں آتی ہیں جو شخص میری اصل زبان کے بارے میں بتائے گا میں اس کو انعام دوں گا سب لوگ جمع ہو گئے ہیں اور وہ شخص تمام تر زبانیں فر فر بولتا جا رہا ہے بادشاہ کے بہت سے وزیروں نے اس سے بات کو جج کرنے کی کوشش کی کہ اس کی اصل زبان کیا ہے مگر کسی کو کوئی پتا نہ چل سکا بیربل کو تو آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی دانشور بہت ہی سمجھدار تھا بیربل نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے آج رات کا وقت دیجئے میں پہچان لوں گا کہ اس کی اصل مادری زبان کیا ہے بادشاہ کی طرف سے بیربل کو اجازت مل گئی اب رات ہو چکی ہے چونکہ اور وہ جو شخص ہے بادشاہ کے مہمان کھانے سونے کیلئے چلا گیا ابھی وہ سو ہی رہا تھا کہ بیربل نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیا اب کیا تھا وہ بندہ نیم نید میں تھا اور جب بیربل نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالا تو اس بندے نے ایک دام گسے میں بیربل کو گالیاں دینا شروع کر دی برا بلا کہنا شروع کر دیا بیربل بغیر کچھ بتائے وہاں سے چلا گیا جب صبح ہوئی تو بیربل نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ اس کی اصل زبان کیا ہے سب حیران تھے کہ بیربل کو کیسے ایک رات میں پتا چل گیا کہ اس کی اصل زبان کیا ہے ہم نے تو کل سارا دن کوشش کی جج کرنے کی لیکن ہمیں نہ پتا چل سکا لیکن بیربل کو ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک ہی رات میں پتا چل گیا کہ اس کی اصل زبان کیا ہے بیربل نے بتایا کہ اس کی اصل زبان ہے فارسی وہ حیران تھے کہ تمہیں کیسے پتا چلا بیربل نے کہا کہ انسان ہمیشہ گسے میں وہی زبان استعمال کرتا ہے جو اس کی اپنی مادری زبان ہوتی ہے اور جب میں نے اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈالا تو اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے گصے میں مجھے مجھ پہ بولنا شروع کر دیا مجھے گالیاں دی تو مجھے پتا چل گیا کہ اس کی اصل زبان کیا ہے کیونکہ گصے میں ہمیشہ جو ہم بولتے ہیں وہی ہمارا اصل چہرہ اور اصل زبان ہوتی ہے اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ آدمی گصے پر قابو پا لیتا تو وہ جیت جاتا لیکن اس کے گصے کی وجہ سے اس کے چہرے سے نکاب اتر گیا اس کی زبان کا پتا چل گیا اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ کبھی بھی گصے میں اس طرح کے ایکشن نہ لیں کیونکہ گصے کے جو الفاظ ہوتے ہیں جو گصے میں بولے گی الفاظ ہوتے ہیں وہ دل پہ وار کرتے ہیں اور اس لیے تو گصے کو ہمارے مذہب میں حرام قرار دیا گیا ہے ناظرین گصے پہ قابو رکھیں اور گصے میں کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ بولے کہ گصے میں بولے ہوئے آپ کے الفاظ کسی کی زندگی کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے اور آپ پوری زندگی نظریں نہ ملا سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین آج کی نیکہان کے ساتھ میں ہوں صوفیہ ناظرین آج ہم بات کریں گے اکبر بادشاہ کے دربار میں ایک شخص آیا اس شخص نے چیلنج دیا کہ مجھے بہت سی زبان